اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہیت نے اٹھائی آواز سات راجیوں میں گرمی کا کہہر پولیس پر حملہ کرنے والے پانچ لوگ نردوش پتا چلا ہے کہ مہادیو گلی میں ورنداؤن ہٹل کے سامنے کچھے گھر کی دیوار گر کر ایک کامگار کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مہادیو اپا عمر 55 بیلونگل کا رہنے والا اس کامگار کا نام ہے دیوار گرنے سے وہ کامگار سانس لے نہیں پایا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی اے حادثہ ہونے کے ساتھ ہی پاسپڑوس کے لوگ دوڑ کر اس کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن اس میں انہیں کامیہ بھی نہیں ملے اس درمیان بیلگام شہر میں وزیر اعظم کا دورہ بھی جاری تھا اس لیے وقت پر پولیس اور بچاوکر میں پہنچ نہیں پائے اس حادثے کی خبر کھڑے بجار پولیس ٹیشن میں کی گئی ہے بیلگام شہر کے اطراف کے گاؤں میں کیڑا ہوا بہت ہی خستے درجے کا اناج مہیا کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر بجگرنی گرام پنچہ اتنے آواز اٹھائی ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ اس تعلق سے بیلگام تعلقہ مہیلا اور بال کلیان کے اور سے دیئے گئے خراب اناج کے بارے میں تفتیش کرے اور کاروائی کرے انہوں نے آگے بتائی کہ سینٹر سے اور راج سے چھ سال کے اندر کے بچوں کیلئے اور پریگنٹ عورتوں کیلئے پوشک اناج ملے اس لحاظ سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن انگنواری سے بہت ہی خراب درجے کا اناج لوگوں کو باٹا جاتا ہے بتا گیا ہے کہ جو اناج اب دیا جا رہا ہے وہ انسان تو چھوڑو جانور بھی نہیں کھا پائے گا اس لیے ایسے اناج کو بانٹنے کا کام فوراں روکا جائے گرام پنچہ اتنے اعلان کیا دیکھا اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ اپریل کے آخرے دو ہفتوں میں ملک بھر میں گرمی سے لوگ اور جانور بھی پریشان حال ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ راجوں میں گرمی کی لوب ہے رہی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو گھروں سے باہر آنا دشوار ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کرناٹک اتر پردیش مدی پردیش جھارکنٹ پچھم بنگال اور اوریسہ میں گرمی تقریباً مئی کے ایک سے تین تارک تک ایسے ہی چلتے رہے گی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو تھنڈے موسم سے پریشانی دور ہو سکتی ہے لیکن مئی کے پندرہ سے بیش تارک تک پھر سے گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا بتایا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کے اپریل کے گرمی کے مقابلے اس سال کے اپریل کی گرمی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے تیس اپریل دوہزار سترہ میں شیو جہنٹی کے جلوس کے پانچ آروپیوں کو نردوش قرار کرتے ہوئے ان کو ریہا کر دیا گیا ہے اے حصہ چاوٹ گلے میں دوہزار سترہ میں ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ جامین دینے والوں میں کمیاں پانے کے وجہ سے تین آروپیوں کو ریہا کیا گیا ریہا ہونے والوں کے نام اس طرح ہیں انت بھاونے روحن جادو روحن کلکر پروین کٹرے آکاش گراجی سب چوات گلی کے رہنے والے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے ڈیکھتے رہیے اتیاد میڈیا ززاک اللہ خیر